ڈالیر مہنڈی کو دو سال کی سزا کے بعد ملی زمانت پاپ سنگر ڈالیر مہنڈی کو پٹیالا کورٹ نے لوگوں کو گیر کانونی طریقے سے ویدیز بھیجنے کے کیس میں دو سال کی سزا سنائی اس کے بعد فوراں ڈالیر مہنڈی کو پنجاب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے حالانکہ سزا سنائے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈالیر مہنڈی کو جمانت دے دی گئی ہے ڈالیر مہنڈی کے خلاف مانو تشکری کا کیس سال دوہزار تین میں درج کرائے گیا تھا یہ کیس ڈالیر مہنڈی ان کے بھائی سمشیر اور انے سہایوگیوں کے خلاف پنجاب کے بل بہرہ گاؤں کے بکشیق سنگھ کی طرف سے کی گئی ہے اپنے گروپ بینڈ کا صدر سے بنا کر یہ لوگوں کو لے کر جاتے تھے اور اس کے بعد ویدیش لے جا کر انہیں واپس نہیں لاتے تھے شکایت میں یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ مہنڈی بھائیوں نے ان سے لاکھوں روپے اٹھے اس میں بتایا گیا کہ انہیں ڈالیر مہنڈی بینڈ کا صدر سے بتا کر ویدیش بھیجنے کی باتیں کہی گئی تھی کیس درج ہونے کے بعد دونوں بھائی کو خلاف کئی اور لوگوں نے شکایت درج کر ڈالیر مہنڈی کو دو سال کی سزا کے بعد ملی زمانت پاپ سنگر ڈالیر مہنڈی کو پٹیالا کورٹ نے لوگوں کو گیر کانونی تاریخے سے ویدیش بھیجنے کے کیس میں دو سال کی سزا سنائی اس کے بعد فوراں ڈالیر مہنڈی کو پنجاب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے حالانکہ سزا سنائے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈالیر مہنڈی کو جمانت دے دی گئی ہے ڈالیر مہنڈی کے خلاف مانو تشکری کا کیس سال دوہزار تین میں درج کرائے گیا تھا شکایت میں یہ بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ مہنڈی بھائیوں نے ان سے لاکھوں روپے ایٹھے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں ڈالیر مہنڈی بینڈ کا صدق سے بتا کر ویدیش بھیجنے کی باتیں کہی گئی تھی کیس درج ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کو خلاف کئی اور لوگوں نے شکایت درج کرائے گیا ڈالیر مہنڈی کو دو سال کی سزا کے بعد ملی زمانت پاپ سنگر ڈالیر مہنڈی کو پٹیالا کوٹ نے لوگوں کو گیر کانونی طریقے سے ویدیش بھیجنے کے کیس میں دو سال کی سزا سنائی اس کے بعد فوراں ڈالیر مہنڈی کو پنجاب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے حالانکہ سزا سنائے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈالیر مہنڈی کو جمانت دے دی گئی ہے ڈالیر مہنڈی کے خلاف مانو تشکری کا کیس سال دوہزار تین میں درج کرائے گیا تھا یہ کیس دلیر مہنڈی ان کے بھائی سمشیر اور انے سہایوگیوں کے خلاف پنجاب کے بل بہرہ گاؤں کے بکشیق سنگھ کی طرف سے کی گئی ہے اپنے گروپ بینڈ کا صدر سے بنا کر یہ لوگوں کو لے کر جاتے تھے اور اس کے بعد ویدیش لے جا کر انہیں واپس نہیں لاتے تھے شکایت میں یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ مہنڈی بھائیوں نے ان سے لاکھوں روپے ایٹھے اس میں بتایا گیا کہ انہیں دلیر مہنڈی بینڈ کا صدر سے بتا کر ویدیش بھیجنے کی باتیں کہی گئی تھی کہ اس درج ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کو خلاف کئی اور لوگوں نے شکایت درج کر رہا